صلح رحمی کے تعلق سے بات کرتے ہیں یہ جو اسطلح ہے اس کے معانی کیا ہیں اس کے مفاہین کیا ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں عالمہ حاجرہ مزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ خونی رشتوں کو زورنا صلح مطلب ملانا عربی زبان کا لفظ ہے صلح اور رحم کہتے ہیں خونی رشتوں کو تو خونی رشتوں کو ملانے کا جو حکم ہے یا جو معاملہ ہے اسے صلح رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر صلح رحمی کا شرع حکم اگر ہم دیکھیں تو صلح رحمی کرنا واجب اور قطع رحمی کرنا یعنی اپنے خونی رشتوں کو توڑنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس طرح کرنے والا گناہگار ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب رحم کو پیدا فرمایا جب اس رشتے کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اس کی موت آسان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اپنے رشتے داروں کو جوڑے تو اس لیے بلا ضرورت قطع رحمی کرنا دوری اختیار کرنا اپنے رشتے داروں سے یہ جائز نہیں ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو اس میں رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا ان سے ملنا ملانا اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی تکالیف کو دور کرنا ان کی خوشی گمی میں شریک ہونا یہ ساری چیزیں صلح رحمی میں شامل ہوں گی اور لیکن اگر کوئی رشتے دار ایسا ہے کہ جو فتنے کا سبب بن رہا ہے جہاں پر جانے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے یا پھر جو بدمذہب وغیرہ ہیں جو دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کروا رہے ہیں اس طرح کے رشتے داروں سے دوری اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ عام صورتوں میں رشتے داروں سے اپنی ذاتی عداوتوں کے بنیاد پر دوری اختیار کرنا یہ درست نہیں ہوگا اور یہ قطع رحمی میں ہی شامل ہوگا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا بھائی تمہیں دیتا ہے تو تم اسے دو یعنی بدلہ کرنے کا نام صلح رحمی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے بلکہ صلح رحمی یہ ہے کہ اگر وہ کارتا ہے تو تم جوڑو اگر سامنے والا بلا ضرورت ہم سے دوری اختیار کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں پھر اگر وہ جواب نہیں دیتا تو وابال اس کے اوپر ہے ہمارے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ خدمت دین کے جذبے سے شعار مفتی احسن نوید نیازی صاحب بہت قابل احترام اور وسیل متعلیہ اسکالر ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سلام ارز کر رہے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرام حضرت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں انعائد فرماتے ہیں اس وقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں اور جیسے ہم بریک سے لوٹتے ہیں چاہیں گے ناظرین اپنے لبوں کو درود پاک سے تل رکھئے ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اور ہم نے بات کی بریک سے قبل والدین کے عدب اور احترام کی تعلق سے اور اس کے بعد عالم حاجرہ مزمل نے ہمیں سمجھایا ہے کہ صلح رحمی کے تعلق سے ہمیں کیا سیکھنا چاہئے ہیں ایک جملے میں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مفتی صاحب قسم چلیں گے صلح رحمی جیسے آپ کو بتایا کہ خونی رشتے یعنی وہ رشتے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا اب بہت سائے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فلا رشتے دار سمجھ نہیں آتا ہمیں اپنا بھائی سمجھ نہیں آتا تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رشتے جو اللہ پاک نے بنا دیے یہ سمجھنے کے لیے نہیں نبھانے کے لیے ہیں تو اس لیے اب اللہ نے جب رشتے بنا دیا اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں اب چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال ان رشتوں کو نبھانا ہم پر لازم و ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے سبحان اللہ بہت پیاری بات کی محفوظ فرمائے سبحان اللہ